بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی ایسے سے کشمیر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں میرا باسی نظر ڈالتے اب تک کی تازہ ترین خبروں پر نئی دیلی کی بدنامے زمانہ تیہار جیر میں غیر قانونی طور پر نظر بند جمہو کشمیر لیبریشن فرنڈ کے چیرمن محمد یاسین ملک کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے سلامباز ازاد جمہو کشمیر اور برطانیہ کے مختلف شہروں میں تنظیم کی طرف سے لگائے جانے والے بھوکھر تال کیمپوں کا سلسلہ دو روز تک جاری رہا یاسین ملک نے اپنے خلاف در جھوٹے اور منگرد مقدمات میں بھار دی کینگروں کے دارتوں کی طرف سے اپنے ساتھ انصاف اور منصفانہ ٹرائر سے انکار کے خلاف غیر مہینہ مدد کے لیے بھوکھر تال کا اعلان کر رکھا ہے پیس ان کلچر اورگنیزیشن کی چیئے پرسن مشال حسین ملک نے غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیری حریت رہنما اور اپنے شہر محمد یاسین ملک کے حوالے سے عالمی طاقتوں اور اقوام متحدہ کی مجرمانہ حاموشی پر قری تنقید کی مشال ملک نے اسلامباد میں ایک بیان میں کہا کہ یاسین ملک نے اپنے خلاف در جھوٹے اور منگرد مقدمات میں بھارتی کینگروں دارتوں کی طرف سے اپنے ساتھ انصاف اور منصفانہ ٹرائر سے انکار کے خلاف غیر مہینہ مدد کے لیے بھوکھر تال کا اعلان کر رکھا ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ میرے لیے انتہائی تکلیف دا ہے کہ یاسین ملک نے اپنی صحیح کی تیزی سے بگڑتی ہوئی حالت کے باوجود بھوکھر تال کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میرے شہر کو منگرد مقدمات میں بھنسایا گیا اور انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ قانونی اور جمہوری اصولوں کی مکمل خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں چارے مقدمے میں ذاتی طور پر پیش ہونے کے حق سے بھی محروم رکھا گیا ہے بھارت کے غیر قانونی زیرے قبضہ جمعہ کشمیر میں زلہ اسلامباد سے دو لاشیں برامت ہوئی زلہ کے علاقے قاضی گن کے نو سو گاؤں میں مقامی لوگوں نے ایک شخص کی لاش دیکھی جس کی اطلاع انہوں نے پولیس کو دی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش قبضے میں لے لی بعد ازان لاش کی شنات قاضی کے علاقے سانگرہ کے ریاہشی سجاد حسین لون کے ایک طور پر ہوئی زلہ اسلامباد ہی کے علاقے پہلگام بابا کورٹ سے ایک اور نامعلوم شخص کی لاش برامت ہوئی ہے دیر ایسنا زلہ گاندر بلکہ علاقے کاہن پیٹ سٹاپ کی قریب ایک چھپن سالہ خاتون تیز رفتار ٹرک کی ضد میں آنے کی باعث چدید زخمی ہوئی جو بعد ازان سیرنگر کے سورہ اسپتال میں دم توڑ گئیں ہاتون کشنات عزیزی بیگم کے نام سے ہوئی ہے پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر کر لیا اور ٹرک کو بھی قبضے میں لے لیا بھارتی فوجیوں کی خودکشی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے جیسے کہ حال ہی میں بھارتی اور وزارت دفاع کی طرف سجاری اداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ پانچ برس کے دوران بھارتی فورسز کے آر سو انیس حلکاروں نے خودکشی کی بھارت بھار میں گزشتہ پانچ برس کے دوران آر سو انیس خودکشیوں کرنے والے بھارتی فوجی کے اہلکاروں میں چھے سو بیتالیس بھارتی فوجی ایک سوٹالیس فضائی اور انتیس بھارتی بحریہ کے اہلکار شامل ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی مسلحہ فوج میں بڑھتی ہوئی خودکشیوں کے رجحان سے فوج میں ڈپریشن اور پرست مورال اور حوصلہ ظاہر ہوتا ہے بھارتی مسلحہ فوج میں خودکشیوں کی بلند ترین شرح کیا ہے وجہ ان کی بھارت کے غیر قانونی دور پر زیر قبضہ جمعہ کشمی جیسے تنازیات والے اور علاقوں میں دائیناتی بھی ہے رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جنوری دوزار ساتھ سے اب تک مقبوضہ کشمی بھارتی فورسز کے پانچ سو اٹالیس حلکاروں نے خودکشیاں کی ہیں روان سال اب تک اکیس سے زائد بھارتی فوجی مقبوضہ علاقے میں خودکشی کر جکے ہیں اب تک کیلئے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے دیسی ٹی وی ایسے یا پھر وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ دیسی ٹی وی ایسے ڈاٹ کام